اسلام علیکم دوستو ویلکم آپ کو ہماری یوٹیوب چینل جی نیوز جی میں دوستو آج دو مائی بروز ہفتہ دو ہزار بیس پاکستان کی گولڈ مارکیٹ سے یعنی کراچی جیولر آسوسییشن میں سونے کی فی تولہ اور دس گرام سونے کی کیا قیمتیں چل رہی ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ میں آپ کو پاکستان کی گولڈ مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر سکوں تو ویڈیو کی تفصیل میں آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہماری چینل جی نیوز جی کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں دوستو آج ساتھ میں عمران خان نے کر دکھایا میرے پیارے دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ بہترین ہونے والی ہے کیونکہ دوستو آج پاکستان میں سونا اتنا سستا ہوا تو پھر شادی کا ارادہ رکھنے والے اور تو سونا خریدنے والے یہاں تک کہ سونے کے زیورات بنوانے والے سبھی کے سبھی ہو جائیں جلدی سے تیار ویسے بھی دوستو ایسے محول میں اچھی خبر کہاں سنوے کو مل رہی تھی لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو ضرور ملے گی دوستو آپ کو یاد کروا دیں کہ کل بھی پاکستان میں سونا مہنگا ہوا تھا لیکن دوستو آج پاکستان میں سونا پھر سے سستا کر دیا گیا جبکہ آج عالمی بیلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں 45 ڈالر جبکہ ملکی سرافہ مارکیٹوں میں بھی فی طولہ اور دس گرام سونے کی قیمتوں میں بل ترتیب دو ہزار آٹھ سو تیس روپے اور دس گرام سونے کی قیمت میں دو ہزار چار سو چھبیس روپے کی زبردست کمی واقع ہوئی جبکہ میڈیا نیوز کے مطابق عالمی بیلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں 45 ڈالر کمی سے عالمی بیلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت ایک ہزار چھ سو پیسر ڈالر کی سطح پر پہنچ گئی جس کے بعد ملکی سرافہ مارکیٹوں میں بھی فی طولہ اور دس گرام سونے کی قیمتوں میں آج ایک بار پھر کمی دیکھنے کو آئی قیمتوں میں کمی کے نتیجے میں کراچی لاہور ملٹان فیصل آباد اسلام آباد راول پنڈی پشاور اور کوئٹہ کے سرافہ مارکیٹوں میں بھی فی طولہ سونے کی قیمت میں دو ہزار آٹھ سو تیس روپے کمی ہونے کے بعد فی طولہ سونے کی نئے قیمت ایک لاکھ سات سو پینتیس روپے کی سطح پر پہنچ گئی اور دس گرام سونے کی قیمت میں دو ہزار چار سو چھبیس روپے کمی ہونے کے بعد دس گرام سونے کی نئے قیمت چھاسی ہزار تین سو سر سو روپے کی سطح پر پہنچ گئی لیکن دوستو آج پاکستان میں فی طولہ چاندی کی قیمت آج بھی بغیر کسی اضافے کے ایک ہزار پے اور نو سو روپے میں فروغ تو ہو رہی ہے